ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف کلیبری فونڈ پر فرد جرم آئید نہیں کی جا سکتی مریم نواز اور کیپٹن سبدر نے ایون فیل پروپرٹیز میں احتساب عدالت کی آئید کردہ فرد جرم کو چیلنج کر دیا جال سازی ثابت ہونے تک فرد جرم آئید نہ کرنے کی استعداد سابق وزیراعظم ایک بار پھر بزراء کے جھرمٹ لاؤ لشکر اور تیس گاریوں کے کافلے میں احتساب عدالت میں پیش کارکنوں کے نارے گھل پاشی نواز شریف کی پیشی کے بعد پنجاب ہاؤس میں لیگی رہنماؤں سے مشاورت مری چلے گئے شریف ٹرسٹ کی کتنی جائدادیں ہیں کتنے اکاؤنٹس ہیں نیب نے سٹیٹ بینک سے شریف ٹرسٹ کے فلاحی اداروں کے اکاؤنٹس کی تفصیلات مانگ لیں اسپتال میڈیکل کالجز اور اسکول سمیت دیگر اداروں کے انیس سو پچانوے سے دو ہزار تک کے بینک سٹیٹمنٹ طلب پیرڈائز لیگز میں شامل پاکستانیوں کے لیے اسٹیٹ بینک نے خطرے کی گھنٹی بجا دی پیرڈائز لیگز میں شامل اینتیس پاکستانیوں کے خلاف تحقیقات شروع تارک باجوا کہتے ہیں معلوم کریں گے کہ سرمایہ کب اور کہاں سے گیا ہماری سفارتی پوزیشن پہلے سے بہت بہتر ہے ترکی چین ایران اور سعودی عرب آج بھی ہمارے ساتھ ایسے کھڑے ہیں جیسے پہلے تھے وزیر خارجہ کا سینٹ میں اظہار خیال کہاں امریکی کہتے ہیں ان کی نیت یہ کہنے کی نہیں تھی کہ بھارت کو سٹریٹیجی کردار دیا جائے افغانستان میں ام دشمنوں کے ہاتھوں شہید پاکستانی سفارتی اہلکار نیر اقبال آہوں سسکیوں میں اسلام آباد میں سپورد خواب نماز جنازہ میں وزیر خارجہ فاجہ آصف اور دیگر اہم شخصیات کی شکر جانگیر ترین نے انسائیڈ ٹریڈنگ کر کے غیر قانونی آمدن دی رقم کو بطور جرمانہ واپس کیا اس پر آرٹیکل 62 لگتا ہے نا اہلی کیس میں اکرم شیخ کے دلائل قانون کی ہر خلاف ورزی کو بددیانتی میں کیسے فٹ کریں مان لیتے ہیں غلطی اور قانون کی خلاف ورزی ہوئی بددیانتی کہاں سے آئے گی چیف جسٹس کا استفسار سمات کل تک ملتب جانگیر ترین کیس کی سمات کے دوران ایک بار پھر بنی گالا کیس کی بازگشت امران خان نے اہلیہ کی اساسے ظاہر نہیں کیے نئی دستاویزات میں یورو اکاؤنٹ دکھایا گیا اکرم شیخ کے دلائل جمائمہ امیر خاندان سے ہیں ان کے اساسے دنیا بھر میں ہو سکتے ہیں چیف جسٹس کے ریمارکس نئی حلقہ بندیاں کیسے ہو مجووزہ بل پر پارلیمانی رہنماؤں کی بیٹھک بے نتیجہ ختم آیاز صادق کی زیر صدارت کل تمام رہنماؤں دوبارہ سر جوڑیں گے آیاز صادق کہتے ہیں تمام جماعتیں بروقت انتخابات چاہتی ہیں شاہ محمود قریشی نے حکومت پر دو غلی پالیسی کا الزام لگا دی خمات صدیقی کو وعدہ معافگاہ بنا کر سرکاری جماعت کا حصہ بنانے کی سازش کی جا رہی ہے آفاق احمد کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ ہم کسی این آر او کو نہیں مانتے کچھ لوگ گرفتاری سے بچنے کے لیے سرکاری جماعت میں جا کر ڈرائے کلین ہو رہے ہیں میں کوئی سازش نہیں کر رہا پی ایس پی کوئی سازش نہیں کر رہی بابانگے دول کہہ رہی ہے ہم نے اس ایمکیوم کو دفن کرنا ہے ہم نے اس ایمکیوم کو زمین بوس کرنا ہے میں اپنے لوگوں کو ڈرائے کلین کرنے ہی یہاں آیا ہوں مصطفیٰ کمال کا اعلان کہتے ہیں ایمکیوم کو ختم کرنے آیا ہوں اس ناسور کو دفن کرنے تک معاملات بہتر نہیں ہوں گے کراچی میں الیکشن سیل آفیس کا افتتہ بھی کر دیا سندر سمبلی اجلاس میں شہلہ رزا اور نسرت سہر عباسی میں تقرار ایک دوسرے پر لفظی وار نسرت سہر نے جپیٹی سٹیکر کو امنی کہہ دیا امی جان جی بیٹا تمیز سے بات کرنا میں بلکل امی تو تمیز سے ہی کہہ رہی ہوں امی کو تو تمیز سے ہی کہوں گی نا جی بلکل باش اور آئندہ بھی خیال رکھنا بہت اچھا امی جیسا آپ بولیں چلیے سوال پوچھئے شہلہ رزا نے اپوزیشن رکن کو بیٹا کہہ دیا سرزنش کی ایوان سے باہر نکالنے کی دھمکی بھی میں کیوں نہیں بولوں آپ نے اگر مجھے یہ کہا نا کہ میں نہیں بولوں میں آپ کو آؤٹ کر دوں گی گرنے کی قیمت مقرر نہ کرنے اور پانی کی ادم فراہمی پر سندر سمبلی میں اپوزیشن کا شور شرابہ نشستوں پر کھڑے ہو کر احتجاج ایمکی ایم رکن زفر کمالی کی ڈیپیس سپیکر کو منجن ختم کرنے کی تجویز شہلہ رزا نے منجن کے بے شمار فوائد گنوا دیئے ہمیں اچھی اچھی باتیں سکھایا کریں یہ منجن منجن کا بیچنا یہ منجن تو بہت اچھی چیز ہے صبح کر لیں تو مو سے بدبو نہیں ہاتی پرانے زمانے کے لوگ کرتے تھے ابھی پیسٹ رائے آیا ہے اسلام علیکم ناظرین آج نو بجے کے ساتھ میں ہوں آسماء اقبال میں ہوں عرباب جہانگیر بولٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں سپریم کورٹ نے پاناما نظرستانی کیس میں تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے عدالت نے فیصلے میں قرار دیا کہ نواز شریف نے پارلیمنٹ کے اندر اور باہر عوام کو بے وقوب بنانے کی کوشش کی ہے آپ کو بتائیں کہ ساڑھے چھ سال کی تنخواہ کو کاغذات نمزدگی میں چھپایا گیا ہے اور بیان حلفی بھی غلط دیا گیا عوام کی قسمت کے فیصلے کرنے والے کو کاغذات میں ریایت دینا تباہی ہوگی سپریم کورٹ کے فیصلے کو جسٹس آصف سعید خوصہ نے تحریر کیا ہے نواز شریف نے پارلیمنٹ کے اندر اور باہر عوام کو بے وقوب بنانے کی کوشش کی ساڑھے چھ سال کی تنخواہ کو کاغذات نمزدگی میں چھپایا گیا بیان حلفی بھی غلط دیا عوام کی قسمت کے فیصلے کرنے والے کو کاغذات میں ریایت دینا تباہی ہوگی سپریم کورٹ نے پانامہ نظر سانی کیس میں تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا سپریم کورٹ کے فیصلے کو جسٹس آصف سعید خوصہ نے تحریر کیا ہے فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ نواز شریف کے سالے چھ برس کی تنخواہ ایسا اساسہ تھی جو ماضی میں ان کے لیے جمع ہوا اور انہوں نے کمپنی کو اسے واپس کر دیا فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ بادیل نظر میں لندن فلیٹس کی مالک مریم نواز شریف ہیں اور اسی بنا پر اس کیس میں کیپٹن ڈیٹائیٹ سفدر کا تعلق موجود ہے نواز شریف کے بچوں کے کئی اساسے متنازہ نظر آتے ہیں عدالت نے لکھا کہ نیپ کورٹ شواہد کا قانون کے مطابق جائزہ لینے میں آزاد ہے چھے ماہ میں ٹرائل کی ہدایت ہونے سے اعتصاب عدالت کی کارکردگی متاثر نہیں ہوتی نگنا جج کا تقرر انوکھی بات نہیں ہے اس کا مقصد ٹرائل میں بے پروائی کو روکنا ہے سپریم کورٹ نے اس فیصلے میں شریف افسرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ادھر ادھر کی بات نہ کر یہ بتا کہ کافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے یہ بھی لکھا ہے کہ نواز شریف یاد رکھیں کہ ہر کسی کو ہر وقت بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے پر مریم نواز کا شدید رد عمل سامنے آ گیا سوشل میڈیا پر فیصلے پر کھل کر تنقیب کی مریم نواز نے کہا کہ یہ فیصلہ صرف دباؤ پر ہی آ سکتا تھا ورنہ انصاف کے اتنے بھائنک روپ کا تصور نہیں کیا جا سکتا پاناما کیس پر نواز شریف کی نظرستانی کی درخواست پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر مریم نواز نے ٹویٹ کے ذریعے کڑی تنقید کی انہوں نے کہا کہ انصاف پر مبنی فیصلوں کی صفائی نہیں دینا پڑتی پہلی بار دیکھا ہے کہ انصاف کا عہدہ زہر اگل رہا ہے یہ فیصلہ صرف دباؤ پر ہی آ سکتا تھا ورنہ انصاف کے اتنے بھائنک روپ کا تصور نہیں کیا جا سکتا مریم نواز نے لکھا کہ افسوس صرف اس بات کا ہے کہ نواز شریف سے انتقام لینے کے لیے اداروں کی ساخت کو شدید نقصان پہنچایا گیا یہ ایک ہی کیس کا چھٹا فیصلہ آیا ہے فیصلہ تو اسی دن سنا دیا گیا تھا جب منصفوں نے گوڈ فادر اور سیسیلین مافیا جیسی گالی دے کر اپنا تاثب ظاہر کیا مریم نواز نے لکھا کہ پہلے فیصلے میں مریم نواز کا نام نہیں لیکن نائنصافی پر آواز اٹھانے پر میرا نام اب فیصلے میں شامل کیا گیا ناظرین نواز شریف اور ان کا خاندان ایک بار پھر نیب عدالت میں پیش ہوا نیب عدالت ریفرنسز کو یک جا کرنے کی درخواست پر فیصلہ کل سنائے گی مریم نواز اور محمد صفدر نے ایون فیل پروپیٹیز ریفرنس میں آئید فرد جرم کو چیلنج کر دیا ہے سابق وزیراعظم کی جاؤ جلال کے ساتھ اعتصاب عدالت میں پیش ہی تیز گاڑیوں کے کافلے میں نیب عدالت پہنچے مریم نواز ان کے شوہر محمد صفدر بھی ہمرا تھے کارکنوں نے پھول نچاور کیے اور نارے لگائے سمات کے دوران نواز شریف کے وکیل خواجہ حارس نے دلائل دیئے کہ ایک الزام پر تین ریفرنس شفاف ٹرائل نہیں ریفرنس کو یک جا کیا جائے نیب پروسیکیوٹر نے دلائل نے موقف اپنایا کہ مقدمے میں جرائم یقصہ نہیں ہے فلیکشپ میں حسن نواز جبکہ عزیزیہ ریفرنس میں مرکزی بے نامی دار ہستین نواز ہیں مزیمان کے خلاف تین الگ ریفرنس ہی بنتے ہیں عدالت نے درخواست پر فیصلہ پہلے تین بجے کے لیے محفوظ کیا پھر بت کی صبح تک ملتوی کر دیا مریم نواز اور محمد صفدر نے ایون فیل پروپرٹیز ریفرنس میں فرد جرم کو چیلنج کر دیا ہے اور موقف اپنایا کہ جال سادے ثابت ہونے تک فرد جرم آئید نہیں ہو سکتی مسلم لگنون کے صدر نواز شریف نے کہا ہے کہ عدالتوں سے بھاگنے والے نہیں پہلے بھی عدالتوں کا سامنہ کیا اب بھی کریں گے سات سال کی جلوطنی بھی کارٹی معلوم نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے مسلم لگ کے مشاورتی اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ نون لگ بروقت انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے پرعظم ہے تمام جماعتوں کو انتخابات کے التوا کی کوئی بھی سازش ناکام بنانا ہوگی نئی حلقہ بندیوں سے پنجاب کو نقصان ہوگا مگر ہم مردم شماری کے نتائج کو تسلیم کرتے ہیں امید ہے پارلیمانی جماعتیں نئی ترمیم کے حوالے سے بالغ نظری کا مظاہرہ کریں گی اور ناظرین قائد صرف نواز شریف ہیں وزیراعلا پنجاب شہباز شریف نے دو ٹوک اعلان کر دیا ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف جو فیصلہ کریں گے اس پر منوان عمل کیا جائے گا شہباز شریف پی ٹی آئی چیئرمن پر بھی خوب برسے ان کا کہنا تھا کہ الزام لگانے والے عدالتوں سے بھاگ رہے ہیں دھرنوں میں وقت ضائع کرنے کے بجائے کام کرتے تو ڈینگی نہ ہوتا ہاں کے ہمارے قائد صرف نواز شریف ہیں میاں نواز شریف ہمارے قائد ہیں اور ہماری پارٹی پی ام ایلن جو وہ فیصلہ کریں گے پارٹی اس کو منونا کے لیے کیجئے فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہہ کچھ نہیں موج ہے دریا میں بیرونے دریا کچھ نہیں عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے عدالت میں پیش نہیں ہوتے تاریخوں سے بھاگتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ مقدمہ جج صاحب اٹھا کے کسی اور دریا اسلام آباد بھیجنے عدالت سے بھاگنا مقدموں کا سامنا نہ کرنا اور پھر الزام تراشی کرنا اسی بات کی یہ کس بات کی دلالت ہے اس بات کی دلالت ہے کہ اس بات کی دلالت ہے کہ انہوں نے قوم کا وقت چاہ کیا دھرنوں میں لاہور میں جو چین کا جو تحفہ ہے میٹرو ٹرین کا اس کی یہ ڈیڑھ سارا تاخیر کا سو فیصد ذمہ داری پیٹ گئائی کے کندوں پہ ہے کہ یہ گئے عدالت میں میٹرو میں بھی کرپشنی الزامت لگائے اور پھر پینامہ میں بھی کہا کہ دس ارب کا مجھے جناب رشوت دی گئی ایک دھیلے کی کرپشن یا یہ رشوت آج تک ثابت نہیں کر سکے اس لیے وہ کہہ رہے لیکس پہلے تھی تاکہ میٹرو جو ٹرینہ یہ مکمل نہ ہو سکے اپنے عوام کو تو دیا کچھ نہیں یہ پنجاب کے عوام سے ان کا حق چھننا چاہتے ہیں ذہرداری صاحب کی آپ کیا بات کرتے ہیں گلگی لگا کر واسکٹ کو اس طریق کرا کے وہ آج باشن دے رہے ہیں ساٹھ ملین ڈالر انہوں نے اس قوم کا ہڑپ کیا ہوا ہے چھے ارب روپیہ اس غریب قوم کا اس کی خون پسنی کمائی انہوں نے چوسی ہے ذہری صاحب خود سویس گورنمنٹ نے کہا کہ ہاں آپ ہمیں دیں تو ہم اس کو آپ کو مدد کریں گے شہباز شریف نے نواز شریف کی قیادت میں ایک جہتی کا پیغام دیا تو لیگی رہنماوں نے توپوں کا رخ پیپلز پارٹی کی جانب کر لیا مشاہد اللہ کا کہنا ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی غیر جمہوری جماعت کا کردار ادا کر رہی ہے سعاد رفیق بولے کہ پیپلز پارٹی اپنے عمل کی وضاحت خود نہیں کر سکتی تلال چودری نے تو پیپلز پارٹی کو مشرف لیگ قرار دے دیا پیپلز پارٹی جیسی کونہ مشک سیاسی جماعت بھی ایک ایسا کام کرتی ہے جو جس کی خود بھی وہ وضاحت پیشنے کر سکتے ہیں پیپلز پارٹی بے زیادہ ہے وہ ایک غیر جمہوری جماعت کا کردار ادا کر رہے ہیں وہ جمہوریت کو نقصان بچا رہے ہیں اس وقت جو ان کی پالیسیت تاریخ ان کے اس عمل کو کالے الفاظ سے لکھے گی ساری عمر مسلم لیگ میں کاف میم شین بنتے دیکھیں لیکن پہلی دفعہ پیپلز پارٹی میں مشرف لیگ بنتے دیکھیں نظر لیگی رہنماؤں کی اس تنقید کا جواب پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی بھرپور آیا ہے کمرزمان کائرہ بولے کہ پیپلز پارٹی جمہوریت کے ساتھ اور صرف اپنی زبان بولتی ہے انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون ہمیشہ تاریخ میں جمہوریت کے مخالف سمت میں کھڑی رہی ٹیکنوکریٹ حکومت کے حوالے سے وزیراعظم کا بیان کمزور ترین بیان ہے کمرزمان نے کہا کہ قبل از وقت الیکشن کے مطالبے کا وقت گزر چکا جب بھی برا وقت آتا ہے موسمی پرندے چھکانے تبدیل کر لیتے ہیں پیپلز پارٹی ہمیشہ اپنے زبان کے تاریخ میں جب 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 ہوری مومنٹ ہوئی یہ جمہوریت کے خلاف کھڑے تھے پیپلز پارٹی کا ایجنڈا ہمیشہ جمہوریت رہا مسلم لیگ نون کو اس وقت جمہوریت سوٹ نہیں کر رہی وزیراعظم پاکستان کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں ٹیکنو کریٹک گوہمیٹ سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ کمزور ترین پیان ہے میاں نواز شریف کا مفاد اس وقت جمہوریت میں نہیں مسلم لیگ کا شاید ہوں مسلم لیگ کے آگے کبھی نون کبھی جیم کبھی فے کبھی کاف لگتا رہا باقی وہ وفاداریوں تبدیل ہوتی رہی وہ عسمی پرندے ہوتے ہیں نا وہ موسموں کے مطابق رہتے ہیں جب بلک کے موسم گرم ہو جاتے ہیں اور کچھ بات کرتے ہیں پیراڈائز لیگز کی جس میں شامل پاکستانیوں کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا گورنر سٹریٹ بینک کہتے ہیں اگر پیسہ ذرائع سے بیرون ملک ثابت ہوا یا ٹیکس چوری پائی گئی تو کاروائی ہوگی سٹریٹ بینک نے پیراڈائز پیپرز میں سامنے آنے والے 135 پاکستانیوں کی تفصیلات جمع کرنا شروع کر دی گورنر سٹریٹ بینک تاریخ باجوا نے اسلام آباد میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ پیراڈائز لیگز میں آنے والے پاکستانی افراد کی معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں تحقیقات کریں گے سرمایہ کب اور کہاں سے بیرون ملک گیا تاریخ باجوا کے مطابق تحقیقات کے بعد پیراڈائز لیگز میں شامل افراد کو نوٹسیز جاری کیا جائیں گے اور ان سے بیرون ملک پیسہ بھیجنے اور ٹیکس ادائی کی تفصیلات مانگی جائیں گی گورنر سٹریٹ بینک کے مطابق اس بات کی بھی تحقیقات کی جائیں گی کہ کیا فارن کرنسی بینک اکاؤنٹس کا غلط استعمال ہوا اور اگر اس میں کوئی بینک ملوث پایا گیا تو اس کے خلاف بھی کاروائی ہوگی ناظرین پی ٹی آئی قیادت کے خلاف سپریم کورٹ میں مسلم لیگ نون کے مقدمے کی سماعت پھر شروع ہوئی تو وکیل نے بنی گالا جائدات کی منی ٹریل پر عمران خان کے نئے شواہد کو پہلے والے دستاویزات سے متصادم قرار دیا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ جہانگیر ترین کو لیز آرازی کا معاملہ انتخابی کاغذات میں ظاہر کرنا چاہیے تھا چیف جسٹس ساکر نصار کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے پی ٹی آئی قائدین عمران خان اور جہانگیر ترین کے خلاف مسلم لیگ نون کے حنیف عباسی کے مقدمہ پر سماعت کی درخواست گزار وکیل اکرم شیخ نے کہا کہ عمران خان کی بنی گالا جائدات کو جو نئے دستیویزات پیش ہوئی اس میں آٹھ ہزار یورو والا ایک بینک اکاؤنٹ شامل یہ اکاؤنٹ پہلے والے احساسے میں ظاہر نہیں تھا چیف جسٹس نے کہا کہ جمائمہ کا تعلق بہت امیر خاندان سے ہے اس کے احساسے پوری دنیا میں ہو سکتے ہیں جہانگیر ترین کے خلاف ناہلی کیس کی سماعت میں چیف جسٹس نے پارلیمنٹرینز کا معاملہ پہلے انتخابی ٹربینل یا ہائی کورٹ میں لے جانے کا نکتہ اٹھایا ہنیف عباسی کے وکیل نے کہا کہ جہانگیر ترین نے ان کے سائٹ ٹریڈنگ کر کے غیر قانونی آمدنی چیف جسٹس نے پوچھا کہ جب جہانگیر ترین نے رقم واپس کر دی تو جرم کیسے ہو گیا کہ اس نے برس بات بھی کاروباری لیندین میں خلاف فرضی پر ناہل کر دے وکیل نے کہا کہ جہانگیر ترین نے رقم کو بطور جرمانہ واپس کیا اس پر آرٹیکل باسٹ لاگو ہوتا ہے چیف جسٹس نے کہا جہانگیر ترین کو لیز ارازی کا ذکر کارزاتی نامزدگی میں کرنا چاہیے تھا مقدمے کی مزید سماعت ایک دن کے لیے ملتوی کر دی گئے ملکم بیک آپ کو بتائیں گے کچھ سعودی عرب کی صورتحال جہاں بدونوانی میں ملوث افراد کے گیرد گھیرہ مزید تنگ کر دیا گیا ہے بدونوانی میں ملوث افراد کے بارہ سو سے زائد بینک اکاؤنٹس منجمت کر دیے گئے ہیں سعودی عرب میں کرپشن کرنے والوں کی شامت آ گئی شہزادوں اور اہم شخصیات کی گرفتاری کے بعد اب کرب افراد کے بینک اکاؤنٹس بھی کھنگالے جا رہے ہیں اور اب تک بارہ سو سے زائد بینک اکاؤنٹس کو منجمت کر دیا گیا ہے سعودی عرب کے اٹانی جنرل شیخ سعود المجیب کا کہنا ہے کہ شہزادوں وزرگ کی گرفتاری بدونوانی کے خلاف جاری مہم کا محض آغاز ہے بدونوانی کا جرسے خاتمہ کریں گے میزبان بنے مہمان لیکن قید خانے میں شہانہ زندگی گزارنے والے سعودی شہزادوں کو کرپشن لے ڈوبی کرپشن میں ملوث سعودی شہزاد ریاض کے فائیو سٹار ہوتیل میں قید کی زندگی گزارنے پر مجبور زمین پر سونے کی تصویر جاری کرتے گئے کرپشن نے چھین لی سعودی شہزادوں کی شان سعودی عرب کی دارالحکومت ریاض کا فائیو سٹار ریٹلز کارٹن ہوتل بن گیا قید خانہ جس میں کرپشن میں ملوث درجن و شہزادوں اور وزرہ قید کی زندگی گزار رہے ہیں سعودی عرب میں کرپشن کے خلاف ہونے والی کاروائیوں میں گیارہ شہزادوں چار موجودہ اور سابقہ درجن وزرہ کے گرفتاری کے بعد ان کے گدوں پر سونے کی تصویر برطانوی اخبار نے جاری کر دی اخبار نے دعویٰ کیا کہ یہ تصاویر سعودی شاہی خاندان کے ذرائع سے حاصل کی گئی ہیں تصویر میں دنیا کی امیر ترین شخصیات میں شامل کھرب پتی شہزادہ الولید بن تلال بھی موجود ہیں یہ وہی ہٹل ہے جہاں شہزادیں بڑی بڑی کارواری کانفرنسز کے مزمان ہوا کرتے تھے جسے شہزادوں کو قید میں لیے جانے سے قبل خالی کرا لیا گیا تھا جبکہ سیکیورٹی بھی بڑھا دی گئی تھی آرمی چیف قمر باجون نے ایرانی افاج کے ہیڈکورٹرز کا دورہ کیا اور سینئر فوجی قیادت سے ملقات کی ایرانی وزیر دفاع نے پاک ایران دفاعی تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا دونوں ممالک کی دفاعی قیادت نے اتفاق کیا کہ دونوں ملک اپنے مخالف کسی تیسرے فریق کو اپنی سرزمین کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے سرحدی فیلڈ کمانڈرز کے درمیان ہارٹ لائن قائم ہوگی اور خفیہ معلومات کا تبادلہ ہوگا جنرل قمر باجون نے پاک افغان سرحد محفوظ بنانے کے اقدام سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ دہشتگردوں کے خلاف ایسے ہی اقدام پاک ایران سرحد پر بھی ہونے چاہیے اب آپ کو خبر دیں کہ گزشتہ روز افغانستان میں قتل ہونے والے پاکستانی سفارتکار رانہ نیر اقبال کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں وفاقی وزیر خارجہ خواجہ محمد آصف اور دفتر خارجہ کے حکام نے بھی شرکت کی افغانستان میں جامبہ پاکستانی سفارتی اہلکار رانہ نیر اقبال کی نماز جنازہ اسلام آباد میں ادا کی گئی جس میں وزیر خارجہ خواجہ آصف دفتر خارجہ کے عالی حکام سمیت اہل خانہ اور اہل علاقہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کا کہنا تھا کہ سفارتی اہلکار کی شہادت پر افغان نازم الامور کو طلب کر کے احتجاج کیا گیا جبکہ پاکستانی سفین نے بھی افغان حکام سے ملاقات کی افغان نازم الامور کو طلب کر لیا تھا اور ان سے بڑی سٹرونگ مضمت کی گئی اس واقعے کی اور ان کو ریکویسٹ کی گئی کہ ہائٹنڈ سیکیورٹی زیادہ سیکیورٹی دی جائے وہاں پہ ہمارے سفارتکاروں کو تاکہ اس قسم کا واقعہ جو ہے اس کا خوف دوبارہ پیش نہ آئے نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد نیر اقبال کو اسلام آباد قبرستان میں سپردے خاک کر دیا گیا نیر اقبال کو گزشتہ روز افغانستان کے شہر جلال آباد میں نامعلوم افراد نے اس وقت فائرنگ کر کے شہید کر دیا تھا جب وہ نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد اپنے گھر واپس آ رہے تھے اور اب ذکر کرتے ہیں سن اسمبلی کا جہاں اس وقت دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی جب ڈپٹی سپیکر شیلال آرزا اور فنکشنل ڈیک کی نسرت سہر اباسی میں تقرار ہوئی معاملہ تھا گنے کی قیمت اور کرشنگ کا جس پر اپوزیشن نے شور شرابہ کیا اپوزیشن ارکان نشستوں پر کھڑے ہو گئے اور احتجاج کیا اس دوران ڈپٹی سپیکر اور نسرت سہر اباسی کے درمیان تندو تیز جملوں کا تبادلہ ہوا ساتھی منجن کا بھی ذکر ہوا ملہ رہی violin دے رہی ایک ملہ رہےuğا خران امی جان کاش امی کا اب کو اترام کرنا آتا مجھے تو کتنی اچھی ہے تو کتنی بھولی ہے پیاری پیاری ہے امی جان جی بیٹا تمیز سے بات کرنا میں بالکل امی تو تمیز سے ہی کہہ رہی ہوں امی کو تو تمیز سے ہی کہوں گی نا ہمیں اچھی اچھی باتیں سکھایا کریں یہ منجن منجن کا ویسنا یہ منجن تو بہت اچھی چیز ہے صبح کر لیں تو مو سے بدبو نہیں ہاتی پرانے زمانے کے لوگ کرتے تھے ابھی پیسٹ رایا ہے موسیقی